سرکار اور کسانوں کے بیچ میں بیٹھک ختم ہو گئی ہے سرکار اور کسانوں کے بیچ میں جو بیٹھک چڑھ رہی تھی وہ بیٹھک فلحال ختم ہو گئی ہے یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے اس وقت کی سرکار اور کسانوں کے بیچ میں جو بیٹھک چڑھ رہی تھی وہ بیٹھک فلحال ختم ہو گئی ہے حالکہ اس سے پہلے جانکاری یہ بھی نکل کر سامنے آئی تھی کہ دوسرے دور کی بیٹھک لنچ بیگ کے بعد ہوگی اور پہلے دور کی جو بیٹک ہوئی ہے وہ بتا جا رہا ہے قریب دھائی گھنٹے تک کسان اور سرکار کے لیچ میں بیٹک ہوئی ہے لگ بک دھائی گھنٹے تک یہ بیٹک چلی ہے تو بڑی جانکاری آپ کو ہم دے رہیں سرکار اور کسانوں کی بیٹک فلحال ختم ہو گئی ہے یہ بڑی جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس پر بتا جا رہا ہے کہ لگ بک دھائی گھنٹے تک یہ بیٹک چلی ہے لیکن پہلے دور کی بیٹھک فلحال ختم ہو گئی ہے حالانکہ کہایا جا رہا ہے کہ اب لنچ بریک ہے اور لنچ بریک کے بعد دوسرے دور کی بیٹھک بھی ہو سکتی ہے دوسرے دور کی بیٹھک میں کیا کسی طرح کا کوئی نتیجہ نکل پائے گا یہ بھی اپنے آپ کے ایک بڑا سوال ہے لیکن فلحال لیکن جو بتا جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پندرہ جنوری کو اگلی بیٹھک ہوگی یعنی کی اب پندرہ جنوری کو اگلی بیٹھک ہوگی دوسرے دور کی بیٹھک نہیں ہوگی یہ بڑی جانکاری آپ کو ہم دے رہے ہیں اس وقت کی یہ بڑی جانکاری بڑی خبر آپ کو ہم دے رہے ہیں اب پندرہ جنوری کی تاریخ تے کی گئی ہے اگلی بیٹھک کے لئے حفظہ جانکاری کے ساتھ ہماری سموہ آتا ہے اس پرش ہمارے ساتھ موجود ہے اس پرش ایک اور تاریخ جس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے کہ تاریخ پر تاریخ لے کے سموضان نہیں نکلنا اس پر شاواز آرہی ہے آپ کو مرحبا رہے ہیں کیا جی امیت آپ کو میری آواز آرہی ہے جی اس پر شاواز ہمیں آرہی ہے سوال یہی ہے کہ تاریخ پر تاریخ جس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے اور ایک اور تاریخ سرکار کیورس سے بے دی گئی ہے اٹھارہ جنوری بلکل امیت ایک اور تاریخ جو ہے لگ گئی ہے پندرہ جنوری کو اب یہ بیٹھک جو ہے ہوتی بھی نظر آئے گی سرکار اور جو کسان ہیں ان کے بیٹ میں آج کی بیٹھک بھی جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بے نتیجہ رہی ہے کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلی بیٹھک میں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلاتا تو اگلی تاریخ جو ہے دی گئی تھی پندرہ تاریخ کو اگلی بیٹھک ہوگی آج کسانوں کا جو رکتا وہ بے حدی جو ہے سکسیہ پھر کہے گی تلکی جو ہے دیکھنے کو ملی تھی ان کے رکھ میں پلیکار دکھائے گئے جب تک یا تو مریں گے یا پھر جیتیں گے اس طریقے کی باتیں جو ہے پلیکار میں رکھی گئی تھی میٹنگ سے پہلے کچھ کسان نیتا جو میٹنگ کے باہر تھے جو کون کے جو لیٹر تھے وہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے میٹنگ میں جو یہ صاحب طور پر شروع میں کہہ دیا گیا کہ آپ بتا دیجے کہ آپ ہماری باتیں مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں اس پر جو ہے جو کرشی منتری ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو دیش کا خیال لگنا چاہیے کچھ اس طریقے کا گھٹنا کرم رہا کسانوں نے آج جو ہے جو لنگر مانایا گیا آپ وہ بھی نہیں چکھا تو اس کے بیٹھ میں جو ہے فلال بیٹک کتم ہو گئی اور اگلی بیٹک جو ہے پندرہ تاریخ کو ہوتی بھی نظر آئے گی لیکن اس پر شس سے پہلے یہ بھی جانکاری آپ دے رہے تھے کہ دوسرے دور کی بیٹک ہو سکتی ہے لنچ بریک کے بعد لیکن اب جانکاری آ رہی ہے کہ بیٹک ختم ہو چکی ہے اور اب ایک نئی تاریخ بھی بیٹک کی مل چکی ہے دیکھیں بالکل امیت دوسری بیٹک کی لے کر میں نے جو ہے جانکاری نہیں دیتی میں نے فلال یہ کہا تھا کہ لنچ جو ہے وہ جو ہے ہو چکا ہے بیٹک میں اور کسان لیتا جو ہے اپنی سیٹ سے جو ہے پیچھے تھے مون جو ہے انہوں نے رکھا تھا پلیکارڈ ان کی طرف سے دکھائے گیا تھا اور فلال اگلی بیٹک جو ہے پندرہ جنوری کو ہوگی کسانوں نے پہلے جو ہے کال کر رکھا ہے کہ وہ جو لہوڑی والے دن ہے جین کرشی کانون جو ہے جلاتے ہوئے جو ہے نظر آئیں گے ان کی پرتیاں جو ہے وہ جلائیں گے نشت طور پر جو گتی رود تھا وہ جو ہے بنا ہوا ہے اور گتی رود جو ہے آگے بھی چلتا رہے گا لیکن اس بیچ پندرہ تاریخ کو ایک اور دور کی وارتہ ہوتے ہوئے نظر آئے گی ملکل لیکن اس پر شب سرکار بھی اپنی بات پر آڑے ہوئے ہیں کسان بھی اپنی زند پر آڑے ہوئے ہیں سماندھان نکل نہیں پا رہا ہے اور تاریخ نہیں مل جاتی ہے ہر بار لیکن خود کسان نے تاز بات کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹک میں جانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بیٹک میں ہم جاتے ہیں جا کر وہاں پر چاہ ناشتہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد بیٹک ہوتی ہے باتچیت ہوتی ہے کسان سرکار جو ہے وہ کسانوں کو اس قانون کے فائدہ گناہے لگتی ہے ہر بار یہی ہوتا ہے تو سوال یہی ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ بیٹک کا جو دور لگاتا چل رہا ہے اس سے حاصل کیا ہوگا اگر یہی سلسلہ آگے بھی جاری رہتا ہے بلکل امیت یہ بڑا سوال ہے کہ اس طرح کی بیٹک سے حاصل آخر کیا ہو رہا ہے کیونکہ سرکار بیٹک کے لئے بلاتی ہے کسان جو ہے بیٹک کے لئے جاتے ہیں کسانوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم جب جب سرکار بلائے گی ہم جائے گی ہم جو ہے جائیں گے تاکہ یہ آروپ ہم پر نہ لگے کہ ہم جو ہے وارتہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں حالانکہ آج کی بیٹک میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ کسان نیتہ جو ہے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ جو ہے آپ بیٹک کے لئے بلا لیتے ہیں لیکن جو مسئلے کا سمادان ہے وہ آپ لوگ جو یعنی سرکار جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے اور اس لئے جو لگاتار جو بیٹک ہے وہ جو ہے ہوتی ہوئے نظر آتی ہے اور ٹائم جو ہے ویسٹ جو ہے کیا جارہا ہے اس طرح کی کہ شبد جو ہے وہ آج کی جو بیٹک ہے اس میں استعمال کیے گئے تھے لیکن اس کے بہوجود اگلی بیٹک جو ہے پندرہ جنوری کو ہے پندرہ جنوری کو بھی کسان نیتہ اس بیٹک میں آتے ہوئے نظر آئیں گے سمادھان کیا نکلے گا کیونکہ کسان اپنی مانگ اس پشت کر چکے کہ جو ایم ایس پی ہے وہ جو قانون ہے اس کو بنایا جائے ایم ایس پی کو اور اس کے ساتھ جو تین قرشی قانون ہے ان کو رج کیا جائے حالانکہ دو مانگوں پر سہمتی بنی تھی لیکن دو مانگیں جو ہے ابھی بھی جو ہے اٹکی ہوئی ہیں تو ان مانگوں پر کس طریقے سے سہمتی بنا پاتے ہیں یہ کافی مہد پون رہے گا بلکل اس پر شاہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اگبا فرد صاحب کے پاس ضرور آئیں گے اب ہم رکھ کریں گے